شر ہمیں آخرت یا قیامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے قیامت ہوگی دوسروں کے لئے قیامت ہمارے لئے تو عید ہے جوانوں عزیزوں صاحبان ایمان صاحبان اسلام ایسا عقیدہ ایسا عمل رکھو کہ قیامت جشن عید بن جائے جشن عید عید محشر دونوں یہ چھوٹی عید وہ بڑی عید دوسروں کے لئے چھوٹی قیامت تو بڑی قیامت ہے ہمارے لئے چھوٹی عید اور بڑی عید ہے جب ایک معصوم کا چہرہ دیکھیں گے تو چھوٹی عید جب چودہ کا دیکھیں گے تو بڑی عید سبان اللہ یہ جملے آپ کی توازو خاطر تو کر رہے ہیں مگر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذوق بالیدہ ہو جذبہ بیدار ہو شعور مستحکم ہو تعلق خاطر مضبوط ہو جائے دل کا رشتہ ایسا ہو کہ ٹوٹنے نہ پائے حمد ہارنے نہ پائے حوصلہ پست نہ ہونے پائے جو بار امانت ہے وہ بہادری سے اٹھا سکیں شجاعانہ قدم آگے بڑھاتے جائیں عمل کا ثبوت دیں وہ نقش قدم اُبھاریں کہ دنیا کی ہوائیں مٹا نہ سکیں عمل مطلوب ہے عمل عمل قیامت کی تیاری ہے عمل اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا اور گواہی معصوم کی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ظاہر ہے آج صرف تمہیدی مطالی برس کر سکوں گا اس لئے کہ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی ہے تو تھوڑا ہی بیان ہوگا جو کہ وہ جیسے جیسے طبیعت ساتھ دے گی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی پورا خطبہ بھی نہیں عرض کر سکتا خطبہ ذہن میں آ گیا کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے نحجب علیہ السلام میں ایک خطبے میں متقین کی شان بیان کی اس میں ظاہر ہے کہ ہر فقرہ نور کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے لوگ کہتے ہیں سونے کے حرفوں سے میں کہتا ہوں نور کے حرفوں سے خود زیارت مبارک جامعہ میں معصومین کے لئے یہ ہے کلامکم نور آپ کا تو کلام بھی نور ہے کلامکم نور تو ان کا کلام ہی نور ہے اس میں متقین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے متقین کا یقین ایسا ہوتا ہے آخرت پر گویا وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہائیں اور خود کو اللہ کی نعمتوں سے لطفندوز پا رہے ہیں اب متقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جہنم میں گناہگاروں کو معذب دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ متقین کی شان ہوتی ہے تو پروردگار نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھر جائے امکان نہیں ہے جو یہ گمان بھی کرے اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور اسی لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اس سے ایک بڑی علم کلام کی بحث جڑی ہوئی ہے اب انہیں سمجھئے کہ میں صرف خطابت کے جملے ادا کرتا ہوں ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اساسی مسئلہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کتاب میں کہیں نہ کہیں مفصل و مشروع طور پر ذکر ہو چکا ہے علم کلام میں ایک بحث یہ کی ہے لوگوں نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت بنا چکا ہے یا بنائے گا جنت خلق کر چکا ہے یا کرے گا یہ بھی ایک بحث ہے اب میں اس بحث بس عنوان ہی قائم کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کر چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کرے گا میں کہتا ہوں اگر خلق نہیں کیا ہے تو معراج میں جب حضور کو لے گیا تھا تو دکھایا کیا یہ وہ روایات میں معراجیہ تو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ظاہر روایات سے یہی حقص ہوتا ہے کہ آپ کو جہنم کے طبقات بھی دکھائے جنت کے درجات بھی دکھائے جنت کی نعمتیں بھی تو جنت خلق ہو چکی ہے جہنم خلق فرما چکا ہے پروردگار تو گویا اس نے وعدہ پورا کر دیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جنت خلق ہو چکی وعدہ پورا ہو چکا اسی لئے کہیں میں نے کہا تھا شاید یہیں لاہور میں کہکے گیا ہوں کہ گھر تیار ہے قلید لے کے جانا نہ بھولیں گھر تیار ہے دنیا تھوڑی ہے کہ یہاں وعدے کی جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو یا پرائیویٹ سیکٹر سے اعلان ہو جو کانٹریکٹرز ہیں جو بلڈرز ہیں وہ بناتے ہیں کہتے ہیں انسٹالمنٹس پہ کیجئے یا یہ کیجئے وہ کیجئے اور ہم اتنے دنوں میں جو ہے وہ فلائٹ یا مکان بنا کے دے دیں گے اور قسطیں آپ بھرتے رہی ہو پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صاحب وہ قسطیں تو پوری ہو گئیں اور جو وعدہ تھا وہ بھی زمانہ جو تھا مدت وہ پوری ہو گئی اور صاحب وہ مکان بنے کے تیار نہیں ہو رہا ہے ڈیلیوری نہیں مل رہی ہے مکان پہ قبضہ نہیں مل رہا ہے نہیں وہاں سب کچھ تیار ہے سب کچھ تیار ہے خدا کی قسم اپنے رب کا سجدہ کرو اس کے احکام پر عمل کرو نہ شکری نہ کرو وہ ایسا کریم ہے اس نے جنت خلق کر دی ہے مکانات بنا دی ہے محلات قصور سب آرازتہ کر دی ہے حشم و خدم بنا دیا ہے اور چابیاں بھی نسار کر دی ہیں صرف تمہیں اپنے ہاتھ میں لینے کی دیر ہے اب اتنی بھی زحمت نہیں کر سکتے تو کیا کرو گیا اسی نے تو بتایا کہ استقبار جو ہے وہ قلید بہشت ہے اسی نے تو بتایا کہ قلم لا الہ الا اللہ قیمت بہشت ہے اسی نے تو بتایا کہ دیکھو اگر اور کچھ ہم نے تو بنا دیا ہے جنت بن گئی ہے اور بھی کچھ بنانا چاہتے ہو نا تو بنانے کیا بھی تمہیں ہنر بتا دیتے ہیں تمہارے لئے مزدور بھی ہم نے فراہم کر دی ہے کیا کرمِ الٰہی ہے کیا لطفِ الٰہی ہے کیا کرمِ الٰہی ہے مزدور کیسے مزدور معصوم مزدور نوری مزدور فرشتے ملائکہ مزدوری کے لئے کھڑے ہیں کوئی بندہ کہے سبحان اللہ وہاں ایک سونے کی ہیٹ رگی ہے کوئی بندہ کہے الحمدللہ وہاں ایک ہیٹ اور رگی ہے تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہاں دیواریں اٹھتی چلی جا رہی ہیں کچھ بنانا چاہتے ہو زبان ہلاو مزدور کھڑے ہوئے بنانا کس قدر بدبخت ہوگا وہ جو تسبیح الہی بھی نہ کر سکے کیسا محروم قسمت ہوگا وہ جو استغفار بھی نہ کر سکے اسیلی حضرت امیر المومنین امام المتقین